موسیقی موسیقی جی آئیڈنٹیٹی کرایسیز ایگزیبیشن میں آپ کے لیے لاہور سے لے کے آئے ہوں جس میں دو سے تین سال میدد کر کے میں نے اس آئیڈیے پہ کام کیا آپ کے لیے دکھانے کے لیے شیئر کرنے کے لیے اپنے آئیڈیاز اپنے ٹکنیک اپنے میڈیم آپ ضرور ہیں اور ہمیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کام کی نفاست اور اس کی باریکی سے بہت نتاثر ہوگے تینکیو موسیقی موسیقی پاکستان نے جہاں دیگر فنون میں بہت ترقی کی منیچر پینٹنگ اس میں چند ایک ہے منیچر پینٹنگ نے اس ریجن میں بھرپور ترقی حاصل کی اور اس کی وجہ منظم طریقے سے اس کا کریکلن ڈیویلپ ہونا اس کو سیکھنا سیکھنے کے بعد اس کو پریکٹس کرنا اور اس کے بعد پر ہمارے کیوریٹرز اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی تھی اس کا اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو ہم اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر منیچر پینٹنگ بڑی خوبصورت طریقے سے اور بڑے تجدریدی طریقے سے کام کیا جانتا ہے روایتی طور پر بھی بڑے مضبوط کام دیکھنے میں مل رہا ہے اس کے علاوہ اس کی جب موڈرن سا جو ہے اپلیکیشن ہے اس میں بھی بہت زوردار کام ہو رہا ہے اور جسے دنیا بہت بہت محضوظ ہو رہی ہے تو میں کہوں گا کہ اس وقت اس ریجن کا جو انڈیجنس آرٹ ہے اس کے ساتھ بھرپور انصاف ہو رہا ہے ایرابی کلیگرفی کا میرا تعلق ایسا ہے کیونکہ میں نے آپ سے بولا کہ ہماری جو آرلی ٹریننگ ہے وہ گھر سے اور سازہ سے شروع ہوتی ہے اور ہماری ٹریننگ میں سب سے پہلے ایلیمنٹ آتا ہے وہ کلیگرفی کا آتا ہے ہم نے پہلے کلیگرفی سیکھنی ہوتی ہے پھر ڈرائنگ شروع کرنی ہوتی ہے ڈرائنگ میں پہلے فلور افیو نہ کرنا ہوتا ہے پھر فگریٹیو یا چہرے بنانی ہوتی ہے تو ایرابی کا آنے کا مقصد ہے ہماری میری ایرلی ٹریننگ سازہ سے تھی تو ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا کہ ہمیں کم بز کم سات خط سیکھنی ہوتے تھے سات خط سیکھنے والے کو ہمارے ہاں ہفت القلم بولا جاتا ہے ہفت قلم کے نام سے جس کے اندر ایرابک سکرپٹس ہوتے ہیں کچھ کچھ ہمارے پریجنل سکرپٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے ریجنل سکرپٹس ہوتے ہیں تو یہ عربی انہی ایرسان زکرپ سے جو میرے ایرسان مختلف ہیں ایرسان زائد عصن صاحب ہیں ایرسان غنام عصن صاحب ہیں ایرسان شاکر مرحات صاحب ہیں ان سے میں نے یہ خدر سیکھی اور اس کا یہاں پھر اپلائے کیا اپنے اس ایمیج میں اپنے اس سبجیکٹ کے اندر دوسرا ایرابک کانہ بھی یہ کانسیپچول ڈسکشن ہے میرے کام میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے یہ کام کا جو عنوان ہے وہ ایڈنٹیکل کرائسیس ہے مطلب وہ کرائسیس جو ہمیں شناخت کے صورت میں ملتے ہیں تو ایرابک کیونکہ ہم ساؤس ایشین ہیں ہم براؤن ہیں ہم مسلم کہلائے جاتے ہیں ہم مسلم دکھائے جاتے ہیں ہم مسلم سمجھے جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر کسی شناخت کا بغیر پچھانے ہیں اور یقین کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس شناخت کا حصے کی وجہ سے ہمارا جو بھی کام کہلائے گا چاہے ہم ساؤس ایشین ہیں یا مسلم ہیں یا نہیں لیکن اس کو اسی کٹیگری میں دیکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر جو ہمارے اوپر چیزوں کو منصوب کیا جاتا ہے اور مسلم کیا جاتا ہے اور اس کے جو ہمیں کٹیگرائز کیا جاتا ہے یہ جو کام ہے یہ اس کی ایک اکاسی کرتا ہے اسی کو ریفریکٹ کرتا ہے کہ ان مسائل کو ان جو ایمپوز آئیڈیٹی کی وجہ سے ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور جو ہمیں بیہیو کروایا جاتا ہے یہ ساری اس کی کچھ ایکزیمپلز ہیں جو میں نے کانکی صورت میں آپ کے سامنے رکھئے ہیں موسیقی 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 موسیقی